بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزوں کے متعلق مت سوچا کریں مفلسی یعنی تنگ دستی کے متعلق مت سوچا کریں ورنہ دکھ اور پریشانی بڑھ جائے گی دنیا کی ضرورتوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کریں ورنہ مال جمع کرنے کی حرص بڑھ جائے گی جب کوئی ظالم تمہارے اوپر ظلم کرے تو اس سے متعلق زیادہ نہ سوچا کریں ورنہ اس سے دل سخت ہوگا اور غصہ بڑھتا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چند چیزیں اپنے اپنے گھروں سے دور رکھو ورنہ غریبی اور مفلسی تمہارا مکندر بن جائے گی محترم ناظرین آج کل ہم میں سے لوگوں کی اکثریت اپنے گھروں اور کاروبار میں ہونے والی بے برکتی سے پریشان اگر آپ اپنے ارد گرد پوچھیں گے تو ہر انسان کی زندگی میں یہی ایک کہانی ہوگی سب کا یہی رونا ہوگا تنگ دستی ہے مالی بہران ہے مہنگائی ہے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں رات دن کام کرتے ہیں اور پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے گھر اور کاروبار میں برکتی ہیں ہم لوگ گھریلو پریشانیوں لڑائی جگڑوں اور خاندانی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان تو رہتے ہیں لیکن خود اپنے گریبانوں میں جھان کر نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں خود کیا کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں اور کتاہیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں اور ہمیں پریشانیوں اور دکھوں نے گھیل لیا ہے ہم لوگ دھیرے دھیرے غریبی کی دلدل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں گھروں میں بہت زیادہ ہی لڑائیاں ہیں ہر روز کسی نہ کسی بات پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے بھی ہو کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہی ہاتھ ہوتا ہے محترم ناظرین آج ہم آپ کو چند ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو اگر آپ بھی اپنے گھروں میں کرنا بند کریں گے تو انشاءاللہ مختصر عرصے کے اندر آپ کو اس کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں گے لیکن پہلے چند ایسے مکروح کاموں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی پریشانیاں دکھ اور تکالیف آتے ہیں پھر اس کے بعد چند ایسے کاموں کا تذکرہ کریں گے جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی برکت اور امیری آتی ہے بے برکتی اور بدحالی کی چند وجوہات کھڑے ہو کر پانی پینا کھڑے ہو کر پانی پینا شریعت کے خلاف ہے اس لیے کسی جگہ پر بیٹھ کر اور سنت کے مطابق ہی پانی پینا چاہیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شہروں میں اکثر کسی شادی بیعہ میں یا پھر دیگر تقریبات میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراسر خلاف ورزی کرتا ہے اور ہمارے ایسا کرنے سے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی کھڑے ہو کر پشاپ کرنا محترم ناظرین ہم لوگ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے میں یا انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پشاپ کر دیں کبھی کبھی ہم جلدی میں یا پھر انجانے میں کسی درخت کے نیچے پشاپ کر دیتے ہیں یا کہیں سفر میں ہوں اور دھوپ سے بجنے کے لیے بھی کسی سایہ دار درخت کے نیچے پشاپ کر دیتے ہیں اور یہ بات ہمیں بہخوبی علم ہے کہ اکثر درختوں سایہ دار تھنڈی جگہوں پر اور سرسبز شاداب جگہوں پر جنات یا آسیب کا سایہ ہوتا ہے اگر ہم اسی درخت کے نیچے پشاپ کرتے ہیں جس کے اوپر جنات یا آسیب کا بسیرہ ہو تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھا کریں کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے پشاپ کے چھینٹے شلوار اور جوتے پر لازمیں گرتے ہیں اور اس کے علاوہ پشاپ بھی جسم سے کچھ خارج ہو جاتا ہے اور باقی مسانے کے اندر ہی رہ جاتا ہے اس لیے کھڑے ہو کر کبھی بھی پشاپ نہ کریں مو سے چراغ بجھانا محترم ناظرین ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحست آتی ہے یعنی کہ بے برکتی آتی ہے چراغ کو ہمیشہ ہاتھ سے بجھائیں یا کسی گتے کی ہوا سے بجھا دیں شہروں میں تو بجلی ہوتی ہے لیکن گاؤں دیہات میں چند جگہوں پر آج بھی چراغ یا مومبتی ہی جلائی جاتی ہے دامن یا آستین سے مو ساف کرنا محترم ناظرین جب ہم اپنا مو دھوتے ہیں تو پھر جلدی میں ہم آستین سے یا پھر کمیز کے دامن سے ہی اپنا مو اور ہاتھ کو پونچ لیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نہوست ہے ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں بے برکتی آتی ہے تو آپ لوگ اس چیز سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی یہ باتیں بتائیں جلدی جلدی نماز پڑھنا محترم ناظرین آپ میں سے اکثر افراد نے یہ لازمی دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم لوگ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریب ہی ایک دوسرا شخص بھی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے ہم دعا مانگ کر مسجد سے جا بھی چکا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں سکون رکھا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک کو بھی کسی سزا کی طرح ادا کرتے ہیں جب بھی ہم لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کیلئے جاتے ہیں وہاں جا کر سوچتے ہیں کہ جلد سے جلد نماز ختم ہو اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں لیکن اس کے بر اگر ہم کسی سائنما گھر میں یا بھیڑ میں جائیں تو وہاں تین تین گھنٹے مکمل دیکھ لیتے ہیں اور اس میں کبھی جلدی نہیں کرتے ہیں لیکن اگر کبھی نماز پڑھنے میں پانچ منٹ بھی زیادہ ہو گئے تو ہم سوچتے ہیں کہ آج تو بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور مختلف قسم کے دکھ اور تکالیف آپ کو گھیر لیتی ہیں اس لیے نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں نماز ہمیشہ مکمل سکون اور اتمنان کے ساتھ ادا کریں وضو کی جگہ پشاب کرنا ہر گھر میں باتھروم اور ٹوائلٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اکثر جگہوں پر یہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ ٹوائلٹ اور اس کے قریب ہی گھسل کرنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم گھسل خانہ کے وہاں پر ہم لوگ گھسل تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو بجائے کہ ٹوائلٹ میں جانے کی اسی جگہ پر ہی پشاب بغیرہ کر دیتے ہیں یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پشاب کر دے یہ سب ہم غلطی سے یا جانے انجانے میں کرتے ہیں آپ خود سوچیں کہ جہاں پر ہم غسل کریں گے یا پھر وضو کریں گے تو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے کیونکہ پانی کے چھینٹے بھی ہمارے اوپر لازمی گرتے ہیں اب وہیں پر ہم پشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی جہاں تک میرا دل مانتا ہے تو ایسا کرنے سے کبھی بھی گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوگی بلکہ پریشانیاں اور دکھ اور تکالیف ہی آئیں گی دانتوں سے ناخن کاٹنا محترم ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اپنے ناخنوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹ لیں پھر ان کے بچپن کی یہی عادت بڑے ہو کر بھی برقرار ہے کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے مختلف اقسام کی بیماریاں تو ہمارے جسم کے اندر آتی ہی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نہوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اپنے ناخنوں کو ہمیشہ ہر جمعہ کے دن کسی صاف ستری جگہ پر بیٹھ کر مکمل احتیاط سے کاٹیں اچھی طرح کاٹیں اور پھر کٹے ہوئے ناخنوں کو احتیاط سے اٹھا کر زمین میں دبا محترم ناظرین یہ تو چند ایسے کام ہیں جو کہ ہم ہر روز کے کاموں میں اکثر کرتے ہی رہے اور انہیں کرنے سے گھر میں غربت اور نہوست آتی ہے اور اب چند وہ کام بھی جان لیتے ہیں جن کے ہر روز کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے لیکن ہم ان اچھے کاموں کو نہیں کرتے قرآن پاک کی تلاوت کرنا آپ اپنے اردگرد کے گھروں میں جھانکا دیکھئے اور پھر کچھ ایسے گھروں کو بھی دیکھئے جہاں دولت اور برکت ہو اور وہ لوگ آپ سے خوشحال بھی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں خوشحال گھرانے ایسے ہوں گے کہ جہاں پر رہنے والے لوگ روزانہ ہی صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں پھر آپ ان کے گھر کے ماحول کو بھی دیکھئے ان کے گھر کے ماحول بھی بہت اچھے ہوں گے امیری اور خوشحالی کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں اور کاروبار کی جگہوں پر روزانہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ بھی آج سے ہی گھر اور دکانوں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی پانچ وقت کی نماز ادا کرنا جو شخص بھی پانچ وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں انشاءاللہ برکت خوشحالی آئے گی تو آپ بھی آج سے ہی پانچ وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں اور برکت کی فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا کیونکہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف وہی ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا محترم ناظرین قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا اس لیے کسرہ سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو اللہ پاک آپ کو دگنا عجر عطا کرے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی کسرہ سے مراد ہر روز تین سو مرتبہ سے زیادہ بار سچے دل سے اور زبان سے الحمدللہ کہیں